وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق اس وقت لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں کارکنان ہے ان سے ملیں گی کال ان کی ملاقات دوسری پی پی کے لوگوں سے ہوگی اور پھر ایک کتر دن کے وقفے کے بعد وہ فیلڈ میں بھی جائیں گی انشاءاللہ فائش صاحب آپ نے فائش صاحب کو جو عالمی گرادری اس سے انٹریکشن کا بہت زیادہ تجربہ ہے کیا نئے وزیراعظم صاحب کو یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی صلاح گین کرے موقع مل رہا ہے جا فائش صاحب آج فاقی وزیر قانون بھی تھے اس کے علاوہ سپیکر نشد سمبلی بھی تھے تو اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا جو آج بسکس ہوا نائب کے ریفرنسیز ہو گئی یا باسر تریسرٹ میں سپیکر صاحب کی تو ایک الگ ملاقات ابویسلی ہوئی ہے وہ معاملات مجھے معلوم نہیں ہونے کیا بات کی ہے تو باقی جو ہے وہ قانونی معاملات پر بھی کنسلٹیشن ظاہرہ ہوئی ہے اور سیاسی معاملات پر بھی ہوئی ہے اور یہ کنسلٹیشن کا جو پروسس ہے یہ تو آپ کو پتا مسلسل پروسس ہے اسے آن گوئن پروسس ہے اور یہ چل رہا اور انشاءاللہ چلتا رہے خانجی صاحب امران خان نے کھلتا چلتا رہے خانجی صاحب کے حوالے سے امران خان نے کھلتا جنسے میں ایک الفان ایسا استعمال کیے کہ میں نہیں کہنا چاہتا میں زمان سیم نہیں دیتی کہ ایک کو میں نے اس طرح نکالا اور دوسری کی افباری ہے کیا ہے اس کا فائدہ سندھ میں مسلمی نون کو ہوگا کہ امران خان نے جو الفاظ استعمال کی ہے کہ ایک اچھے سیاست دان کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لیے کسی سیاسی لیڈر کے لیے بات یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخواہ کا نیروہ ہے جو بانسری بجاتا رہتا ہے جب پشابر پہ ڈینگی حملہ کرتا ہے یا آدم خورچوہ حملہ کرتے ہیں اور یہ آدمی کبھی رخ نہیں کرتا اس جگہ جہاں اس کی ذمہ داری ہے اور وہاں بھی کام جا کے حکومت پنجاب کو کرنا ہوتا ہے تو یہ غیر ذمہ دار آدمی ہے اور میں نے کل بھی کہا تھا ایک ٹی وی شو پہ یہ بے بیوکوف آدمی ہے یہ مہرے کے طور پہ کام کر رہا ہے اس لیے اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب میں نے یہ البتہ ایک گزارش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج سے چند روز پہلے لاور کے ایک وکیل صاحب ہیں انہوں نے ایک خاتون کی وساطت سے عدالت عالیہ میں ہمارے سولہ لوگوں کے میں جنہیں میرا بھی نام شامل ہے ایک پٹیشن ڈالی توہین عدالت کے حوالے سے موزید عدالت نے نوٹس کی ہے جو طریقہ کار ہے تقریباً تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ چلا کہ موزید عدالت نے سولہ مسلم لیگ کے لیڈروں کے بیانات پر جو عدلیہ مخالف ان کے بقول بیانات ہیں پابندی لگا دی ہے اور پیمرہ کو ادایت کی تو بڑا عجیب لگا اور تمام میڈیا کے کوئی شاید چینل یا اخبار ہوگا جس میں یہ خبر نہیں آئی پر کل میں نے بھی گلے کے انداز میں ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں یہ گلہ کیا کہ ہمیں سنے بغیر ایسا حکم نہیں دیا جانا چاہیے مجھے رات کو ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے بتایا کہ ایسا کوئی حکم جاری ہی نہیں کیا گیا لیٹ نائٹ انہوں نے مجھے بتایا تو یہ بہت افسوسناک بات ہے اتفاقا ریجسٹرار ہائی کورٹ کی جانے سے بھی چونکہ کوئی رضاحت نہیں آئی تھی تو ہم نے یہی تاثر لیا چونکہ تمام چینلز پر اور اخبارات پر یہ خبر چلی تھی جبکہ موزز عدالت نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا تو میں استعداہ کرتا ہوں بڑے عدب سے اور اپیل کرتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے کہ اتنی اس طرح کی خبر جس کی حساسیت ہے اور اس پہ غلط فہمی کریئٹ ہو سکتی ہے کم از کم کوٹس کے بارے میں تو ایسی بات نہ کی جائے جس سے مس انڈرسٹائننگ ڈیولپ ہو ایسا کوئی حکم موزز عدالت نے جاری نہیں کیا اور میں نے بھی رات نیجی ٹی وی پہ بھلے شکوے کے اندراز میں بات کی اس کی بھی ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ خبر مجھے ملتی مجھے رات کو ایڈیشن آٹرین جنرل بھکٹا صاحب نے فون پہ بتایا پروگرام سننے کے بعد کہ ایسا کوئی حکم جاری کیا ہی نہیں گیا تو بہرحال یہ ایک مضاحت تھی آپ نے کچھ ہوں کہا رہا ہے خاندر صاحب یہ موزز عدالت کے منشن جنرل بھکٹا ہونا ہے زرداری صاحب سلسل مسلم لیگ نواز کی قیادت پر حملے کر رہے ہیں کل کہہ رہے تھے کہ دس ارب ڈالر کی جو دائداد ہے پاکستان کے اندر ہیں کیا ایسے الزامات جو ہیں یہ انیس سنبے کی یاد تازہ تو نہیں کر رہے ہیں نہیں زرداری صاحب جتنے بھی مخالفت کریں یا ان کے برخوردار مسلم لیگ نون کی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا انہیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے رہیں اس میں وہ ہمارا فائدہ ہی ہوگا اور اس کا نقصان نہیں ہوگا آسف کل بھکٹا کنونچن نواز شیف صاحب نے بڑا ایک پرزور قسم کا خطاب کیا ہے عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے فوج کو بھی بنایا اور وہ تو پہلی اور لڑی کہہ رہے ہیں کہ ایسی توہینیں عدالت نہ پھر دوبارہ لگ جئے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد دوبارہ سے جلسے شروع ہوں گے مختلف صبح بر میں دیکھیں ہم نے بار حق آئے ٹائم ایڈ لگے نمبر ایک جب ہم سازش کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ پاکستان کے کسی ریاستی ادارے کی طرف نہیں ہے نمبر دو ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ بعض کردار ہیں جن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا نمبر تین عدالتی فیصلہ پبلک پروپرٹی ہے بات عدالتی فیصلے پر ہو رہی ہے عدالت پر نہیں ہو رہی ہے عدالت محزز ہے فاضل جج شاہبان نہائیت قابل ہے اور یہ انہوں نے پہلا فیصلہ نہیں کیا فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ آگے جاتے ہیں ہم ریویو پٹیشن میں گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیصلے سے اختلاف ہے اس کے جو کمزور پہلو ہوں گے یا وہ پہلو فیصلے کے جو ہمارے بکلہ یہ سمجھتے ہیں یہ قانون درست نہیں ہیں یا یہ قانون یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے ان پر بات آئندہ بھی ہوگی اس سے نہیں روکا جا سکتا مگر یہ کسی نے خدا نہ خاصتہ بات نہیں کی کہ معزز جج شاہبان یا ہماری عدلیہ جو ہے اس کی خدا نہ خاصتہ توہین یا تزہیق کی جائے یا کردار کشی خدا نہ خاصتہ کی جائے ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ہماری بالکل انٹینشن نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی اور یہ جو مارچ ہوا ہمارا یا جو کاروان ہمارا چلا چار دن اس میں لاکھوں لوگ تھے لیکن چونکہ کسی کے دماغ میں کوئی چیز نہیں تھی پی ایم ایل این کے کسی کارکن نے کسی عدالت یا کسی جج صاحب کی ذات کے بارے میں کوئی قابل اعتراض بات کرنا کجا ذکر تک نہیں ہوا سیاسی مخالفین کے خلاف نعرے لگے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری انٹینشن یہ بالکل نہیں ہے ہاں ہمارے سیاسی مخالف اور بعض انکرز جو انکرز نہیں ہیں بلکہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو سب لوگ جانتے ہیں جو پی ایم ایل این کو بلاتے نہیں ہیں اور صرف بانوے ٹریفک چلاتے ہیں وہ مسلسل یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں وہ یہ ڈھول پیٹتے رہیں گے کیونکہ ڈیوٹی لگی رہی ہے کہ بیس اٹھارہ کے الیکشن تک پی ایم ایل این اور اس کی قیادت کو رگے دو اور پی ایم ایل این کو خراب کرو اور ان کو داغدار کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جو نیا کھلاڑی سیاستان بننے کی کوشش کر رہا ہے کل ایک ٹی وی چینل پہ میں موصوف کی وہ بہودہ گفتگو دیکھ رہا تھا جو براہ راست عدلیہ کا نام لے کے انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا عمران نے کہا وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا تاثر دیا گیا کہ عدالت کے جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے ہیں کہ پیمرہ ایسی تقارید نشر نہ کرے جس میں عدالت کے خلاف بات ہو لیکن ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اوپر ہم ضرور تنقید کرتے ہیں تو ہم ٹائم اینڈ اگین یہ کہہ رہے ہیں نہ کسی کی توہین کرنی ہے نہ کسی سے کنفرنٹ کرنا ہے نہ کسی کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ پاکستان کنفرنٹیشن کا متمل ہو نہیں سکتا جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی سننے جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے کنفرنٹیشن بعض لوگ سوچتے ہوں گے مشورے دیتے ہوں گے کریں ہمارے دل میں بھی غصہ آتا ہوگا لیکن ہم گروہ کر گئے ہیں وقت کے ساتھ یہ دوہزار سترہ آگیا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھلا کتنا بھی مدھوش قسم کا امریکی صدر ہے مگر ہے تو امریکہ کا صدر اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا یہ وقت نہیں ہے کہ ریاستی اداروں کو ہم تنقید کریں یا ریاستی اداروں میں ہمارے بارے میں یہ سوچا جائے ہماری تو ایک ہی استعداء ہے کہ انصاف اور قانون کے مطابق سب آگے بڑھیں اور جہاں نائنصافی کی گئی ہے اس کا اضالہ کرنے کے بارے میں انصاف کرنے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اور ریاستی اداروں کو ایک کالے بادل مشکل کے اور مسئیبت کے لذر آ رہے ہیں اس موقع پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں الگ لگ نظر نہیں آنا چاہیے اور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف زردار جتنی مخالفت کریں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا نقصہ ہی ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے مخالفت کرتے رہیں